بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر منور صابر صاحب قومی سطح پارینوں نے مسنوی بارش کے حوالے سے بڑی شورت حاصل کی ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر منور صابر صاحب نے وہ خبر ہمارے ہی پروگرام میں بریک کی تھی کہ یہ پاکستان میں مسنوی بارش کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں یہ کیونکہ ان کی اپنی دریافی آئی جاد نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن لیکن ڈاکٹر منور صاحب نے پاکستان میں ایسا کرنے کی پہلی دفعہ کوشش کی تھی کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا کچھ لوگ جل گئے اور کچھ نے دعا دی کچھ ایسے سینئر بھی تھے ایسے ساتھی بھی تھے جن کی نحوصت کی وجہ سے معاملات آگے نہ بڑھ سکے تو بہرحال کہیں سے ڈاکٹر صاحب کی تعریف کی گئی کہیں سے کہا گیا کہ یہ تو فلم تھی ڈراما تھا سارا کچھ ایسے ہی تھا تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ حوصلہ افضائی کرنے والے لوگ انہوں نے کہاں تک اثر لیا اور اصل صورتحال کیا ہے جو انہوں نے تجربہ کرنا تھا خانسپور نے وہ تھوڑا بہت کیا بھی اور اس کے بعد لاہور میں یا صوبے میں جس طرح سے یہ مصنوعی بارش برسانا چاہتے تھے وہ اس معاملے میں کیا کیا رکاوٹے ہیں جی ڈاکٹر مرور صاحب صاحب سر جی بہت شکریہ جس طرح میں نے سب سے پہلے آپ کے چینل پر یہ انٹرویو دیا تھا کہ مجاب انیورسٹی چانام چونکہ اس لیے آتا ہے کہ میں یہاں پر پڑھاتا ہوں اور یہاں پر میں ڈزاسٹر منجمنٹ ہی پڑھا رہا ہوں بارشان صاحب یہ آئیں نئی ڈگری ہے یہ بھی خبر آپ کے ذریعے گئی تھی اب ظاہر ہے سماغ اور علودگی سے بڑا ڈزاسٹر تو کوئی ہے نہیں اگر زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے تو وہ چند دنوں کے لیے ہوتی ہے اگر کوئی ووا پھیلی ہے تو وہ چند لوگوں کو متاثر کرتی ہے لیکن سماغ ہے یا جو علودگی ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تا ہر کسی کو افیکٹ جا رہی تھی اچھا اب یہ بظاہر تو ایک مصبت قدم تھا اور صرف مصبت ہی نہیں تھا واحد حل ہے یہ چونکہ اگر علودگی آپ کے شہر پر بادلوں کی طرح چھائی ہوئی ہے اور سماغ ہے یا تو آپ اس طرح کا لاؤگ ڈاؤن کر دیں کہ جس طرح دوزار بیس میں جب یہ ٹوٹل لاؤگ ڈاؤن ہوا تھا تو علودگی یعنی سماغ میں کمی آگی تھی اب ظاہر ہے اسے تو لوگوں کا روزگار اور ہر طرح کی زمین کی وہ تاثر ہو جاتی ہے دوسرا حل آپ کے پاس یہ ہی ہے اچھا اب تجربے کی جو بات ہے کہ میرا یہ تھا کہ میں اس ملک میں یہ تصور لاؤں کہ بھائی اسی سے بچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور جو میرا تجربہ ہے یا تھا وہ تو ایک محدود علاقے کے لیے ہے مثلا وہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو کر کے یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے چونکہ کل کو ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹیز میں جانا ہے تو آپ اس چیز کو سیکھیں کہ مصنوعی بارش کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں یا کیا کیا کچھ ممکن ہے اب اس کے لیے ہم خانش پر گئے پہلے اچھا جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے نا سر جی وہاں پر بارش برسانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے وہاں پر آپ زمین سے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ سادہ لفظوں میں کہ آپ ایک نا چولا نمانچی جس کا شولا بہت تیز اور برنک اس کے اوپر نمک جو ہے اس کو گریجول ڈالتے ہیں وہ نمک جل کے فضاء کے اندر جاتا ہے اور گریجولی چونکہ پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے کہ بادنوں کے آپ قریب پہنچ جاتے ہیں اچھا پھر ہم نے جو ایکسپیریمنٹ کیا اس میں ایک دکتہ میں یہ پیش آئی کہ ہم نے موسب غلط چھنا وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک جگہ خیمہ لگا کے آپ نے بیٹھ جانا ہوتا ہے ہوا کے چلنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے یا بادلوں کے آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے اب دوسرا وہاں پر یہ بائی چانس ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو اس دن قدرتی طور پر بارش ہو گئی اور وہ چوبیس گھنٹے ہو گئی پھر ہم روک گئے کہ ہم تو قدرتی طور پر ہو رہی ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ کامیابی ضرور ہوئی کہ ہم نے جگہ لکیٹ کر لی کہ اگر گرمیوں میں آئیں گے تو یہ وہ جگہ مثل ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے نا اور ہوا ادھر سے چل رہی ہے تو ہوا جب پہاڑ کو ٹکراتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے اچھا جب وہ ہوا اوپر کو اٹھتی ہے تو وہی بادل بننے میں مددگاہ ساتھ دیکھتی ہے دوسرا وہاں پر پہنچ کے ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب کیا کہ آپ صرف بلندی کی بجائے اگر یوں پہاڑی علاقہ ہے یہ بھی ایک پہاڑ ہے یہ بھی پہاڑ ہے اور ان کے درمیان وادی بڑی یہ کیا کہلیں گہری کھائی کی تنگ کھائی کی طرح ہے تو یہاں پر بھی ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اس سے بادل قریب بھی بن سکتے ہیں اب ایشو پھر وہی تھا کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے دو تین کلومیٹر ہے اور وہ آپ نے اترنا ہے سارے وہ سلنڈر اور جنریٹر ساتھ لے کے اور ٹھنڈ پھر جو ہے لاہر ہے وہاں پر پانچ چھے لگری زیادہ تھی لیکن ہم اس ساتھ تک کامیاب ہو گئے ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے وساطت سے کہ اب گرمیوں کے موسم میں ہم کسی بھی پہاڑی علاقے میں جا کے اس کو بہت خوبی سا انجام دے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں دکت یہ آئی کہ مثال کے طور پر دبائی والے جو ہیں وہ اس کام کو سال میں نصر جی کوئی ایک سو بیس پچیس دن کرتے ہیں وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سے میں نے بڑی بدد مانگی ان سے میں نے اپنا تارف کروایا ای میل بھیجیں تو بدکسنتی ہی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا جس طرح سے کیا جا سکتا تھا اب اس کے بعد جو لاہور تھا مثال کے طور پر یہاں پر میری امید جو تھی نا وہ سیسنہ جہاز تھا سیسنہ جہاز ہوتا ہے چھوٹا جہاز ہی جو شوقیاں لوگ اڑا رہے تھے وہ میرے علم میں تھا کہ پاکستان میں نہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا وہ جو آتی ہے ایک کیڑے نمائیوں اڑنے والے پرندے سے جو چھوٹے چھوٹے پروانے جو نہ آکے فصل کو تباہ کرتے تو وہ میرے علم میں تھا کہ انہوں نے دوائی ایک جہاز کے ذریعے ان علاقوں میں سپریہ کی تھی اور ان کا تجربہ کامیاب رہا تھا ٹڈی دل ختم ہو گئی اب جب مجھے بڑی امید تھی کہ میں ان کے پاس جاؤں گا میں نے ان کا ریٹ پوچھا انہوں نے کہا جی ہم یہ پہنتیسزار پیار گھنٹا ہوگا تو چھڑکانہ یا نمت تھا یا اس کے ساتھ جو ہے وہ خوش بر لیکن وہ رکاوٹ کیا رکاوٹ کا باہر سامنے ہی آیا پتہ یہ چلا وہاں جا کے کہ حکومت وہ ائرپورٹ ہی فروت کر چکی ہے والٹن والا اب جب ایک چیز ہی آپ بیج چکے ہیں اچھا وہاں پر ایک عجیب سی بندی یہ ہے کہ جو جہاز کھڑے ہیں وہ جہاز وہاں سے اڑ نہیں سکتے کیوں اگر وہ اڑے گے تو واپس وہاں آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اچھا جہاز کھڑے ہیں عملہ بیٹھا ہے جہاز اڑانے کی اجازت نہیں ہے اچھا ان سے میں نے پوچھا کہ اگر یہ ائرپورٹ فروخت ہو گیا ہے تو اس کے ایک متبادل کے طور پر انہوں نے کہا جی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کوار دس ماہ سے لیکن ہمیں جگہ نہیں ہوئی اب ظاہر ہے وہ جہازی میری ہوئی تھا اچھا دوسرا پھر یہ طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جو سیسنہ جہاز ہوتا ہے نا ساتھی آپ اس کے نیچے نا ایک کٹ یعنی جہاں آپ کہلیں چھوٹی ٹینکی لگا دیتے ہیں اچھا اس ٹینکی کو لگانے کے بعد اس کے اندر آپ سالٹ جو ہے وہ بھر لیتے ہیں اچھا یہ سالٹ یہ ہے جو عام نمض عام نمض جو ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور پنجاب میں ایک جگہ ہے جہاں پر چھوٹے گلائیڈر نمان جو جہاز ہوتے ہیں نا سیر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وہ مطلب خوج میں میں وہاں بھی پہنچا پیرا شوٹرٹ اچھا جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا ہماری لیمیٹیشنز ہیں کچھ میں نے کہا جی بتائیے انہوں نے کہا ہماری لیمیٹیشنز یہ ہے کہ اگر ہر طرف بادل آجے گا تو ہم نے چونکہ بادل کے اوپر جانا ہے تو پھر ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا تو یہ ہمارا ہینڈیک ہے بھئی مزوری ہے اب ظاہر ہے اس سے بھی وہ پھر جو امید ہے وہ ٹوٹی کے میں کیا کروں یہاں آ سکتا تھا اچھا لیکن ایک بات پھر یہ ہے کہ اگر میں کرتا ہوں اور کر جاؤں گا تو وہ تو ہوں گا سر جی دو کلومیٹر چار سکل کلومیٹر کے علاقے پہ اگر آپ نے پورے ملک میں اس مباہ کو ختم کر رہا ہے تو اس کے لئے تو کسی سرکاری ادارے کو آگیا آنا پڑے گا اچھا اس کے بعد ایک امید جو پھر بندی ہے وہ ہے اس کی ڈرون کی ڈرون جو ہے نا سر جی یہ ادویات بھی چھڑکتے ہیں فصلوں پہ یہ آپ کی فصلوں پہ بیج بھی چھڑکتے ہیں اور ظاہر ہے بیج جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے اور پورڈر شکل میں بھی یہ سپریگ کرتے ہیں اب وہ مہنگا کام ہے وہ مہنگا کام اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس طرح کا ڈرون خود بنواتے ہیں یا خریدتے ہیں تو وہ پچیس سے تیس لاکھ رپے کا آتا ہے جو پندرہ کلو کا لوڈ اٹھائے اوپر جائے اور اوپر جا کے پھر اس کا فلائٹ ٹائم ہوتا ہے اچھا وہ کتنے ایریا میں بارش پرسا سکتا ہے وہ ایک سکیر کلومیٹر کا ادار کر لے گا لیکن وہ یہ کہ ڈرون ایک دفعہ جائے گا پھر نیچے آئے گا چونکہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے پھر دوسری دفعہ بھرے گا اچھا اب میں نے پھر ان سے کہا یار کو رنٹ میں دے دیں آپ ایک دن کے لیے اب اس کا وہ ایک دن کا جو رنٹ ہے وہ رنٹی دو سے اڑائی لاکھ روپے آمانتے ہیں اور پھر اس کے اندر بھی کچھ وہ مثل کہتے ہیں جی کہ آپ کو نا ڈرون کی قیمت کے آدھے پیسے سیکیورٹی کے طور پر دینے ہوں گے کیونکہ اگر ایسا کرتے ہوئے ڈرون کا کوئی نقصان ہو گیا تو جی وہ آپ کے ذمعے ہوں گا اچھا بات آگے بڑھائی پھر میں نے پنجاب ڈزاسٹر مینیمنٹ آثارٹی ہے وہاں پر ایک ڈی ایم جی کا افسر بیٹھا ہوا ہے نہ ہم مجھے یاد نہیں میری امید جا گی میں نے ان کو کال کر دی دوسری کال کر دی تیسری کال کر دی تو اس نے کہا جی صاحب ابھی کال لے نہیں رہے میں نے اپنا نام بتایا اپنا مقصد بتایا تو آج تک وہ کال لے ہیں پڑھ گئے اچھا پھر اس کے بعد اب یہ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے بسی یا سکت ختم کیسے ہوتی ہے آپ کی طرح ایک چینل والے آگے انہوں نے میرے سے یہ پوچھا اچھا سرکار کے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا اصل لفظ استعمال کروں گا کہ یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا یہ دلال ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اوپر والوں کے مفادات بچانے ہیں کہاں قبضے کروانے ہیں چھڑوانے ہیں اس کے علاوہ عام بندہ مظلم ان کے لیے پجابی رسی کا پروفیسر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھ میں ایک ایک بات ہوں اب ہوا کیا اب یہ جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ ریکارڈڈ ہے اور چل چکی ہے دنیا نہیں اس پہ وہ ایک خاتون آئی تو اس نے بڑی جان سے ایک پروگرام کیا وہ مطلب لاہور کے ایک انٹری پوائنٹ پہ کھڑی ہوگی وہاں پہ نا مطلقہ اہلکار ایک وارڈن ایک انوائرمنٹ کا بندہ سادہ کپڑوں میں جو بھی ٹرک آتا تھا نا لوڈر ٹائپ گاڑی تو جو تمہاں دے رہی سے اس کو وہ روک لیتے تھے پوچھتے تھے سوال کرتے تھے یا بتائے یہ کیوں ہے تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا وہ میرے پاس بھی آگئے جب میرا سیگمنٹ چل کے انٹا تو بائی چانس وہ میں دیکھتا رہا پروگرام تو میرے بعد انہوں نے انوائرمنٹ پروٹیکشن جو آثورٹی ہے پنجاب کی جس کے پاس بجٹ ہے جس کے پاس لوگ ہیں جس کے پاس اختیار ہیں اس کی ڈریکٹر کو انہوں نے انہوں نے جو ابھی تک ٹکوصلہ دیا ہے نا دیا تھا وہ کیا تھا کہ یہ بڑا مہنگا کام ہے اب چونکہ میں تو اس میں کودا ہوا تھا تو مجھے پتا تھا بھی چھڑکانہ نمک ہے اور نمک پاکستان میں سستہ ہے اصل کاؤس تو ہے اس ڈراؤن کی یا اس جہاز کی اس کی کاؤسٹ کی اب سب سے پہلے میں نے جو فگر بولا تھا نا اور لکھا بھی تھا جس کو چینلوں نے اخباروں نے رپورٹ کیا اب ظاہر ہے میں کوئی مجیشن تو نہیں ہوں یا عمل تو نہیں ہوں میں نے کلکولیشن کر کے بولا تھا کہ اچھا ہوں اگر جہاز اڑے گا اس کی کاؤسٹ کتنی ہوگی اگر میں آئس مثلا ہاں ڈرائی آئیس مہنگی ہوتی ہے خوشک برب وہ اٹھائیٹسو روپے کے میں نے وہ سارا کچھ ڈال کے تو میں نے کہا اٹھائیٹسو روپے کلو میں نے کہا جی اگر نہ اگر ہم ایک سکر کلومیٹر کے ایریا پاتھ سپری کرے تو تقریباً دو لاکھ روپے سے یہ کاؤسٹ ہوتی ہے اب اتنی شرمندگی اور اتنی میوسی والی بات تھی کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ڈریکٹر نے میرا ہی کہا ہوا اور بولا ہوا فگر اس شرمندگی کے سامنے جھوٹ کے طور پر بول دی کہ جی ہم نے اصحاب لگایا ہے یہ اتنے فاصل ہوتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے لمز کے کچھ لوگوں کو اس کام پر لگایا ہے پنجاب انویسٹی کے کچھ لوگوں کو بھی لگائے ہیں اچھا بھی اگر اگر کنے لگایا ہے تو جو ایک بندہ خود سے لگا ہوا ہے اب اسے کیوں نہیں راپتہ کر لیتی مطلب جو آپ نے کہا کہ یوں طریقہ میں نے اجاز نہیں کیا باقی دنیا پہ حسر ہی گھسے گی کہ یار یہ ساٹھ سال پرانا طریقہ ہے اور ضرورت کے تبار سے پاکستان نمبر ون ہے جو کیونکہ آپ کے شہر دنیا کے انوزہ ترین شہر اچھا اب بجائز کے وہ کہتی ہے ہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم سے رابطہ کریں بھئی آپ صاحب اختیار ہو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سے رابطہ کریں اچھا میں ایک بڑی بزائیہ بات آپ کو وقت ہوں اچھا اس سے پہلے ایک سیریس بات اور ہے چونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا پاکستان میں مصنوعی بارش کا تجربہ اس سے پہلے ہو چکا اچھا یہ مجھے بات میں پتا تھا دوزاری یا دو کی بات ہے میں ان لوگوں کے پاس بھی چلا گیا میں تو یہ کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی تھوڑے سہمے ہوئے ججکے ہوئے اور میں نے کہا جی بتائیں اس میں ایسی کیا بات ہے کہتا ہی پرویس صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے میں نے کہا یا ہو سکتا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں کہتا جی ہم نے دوزاری یا دو انہوں نے مجھے بتایا ہم نے پورے پاکستان میں کیا تو میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے کہا جی کامیابی کی ریشو تو انہوں نے کہا کہ ساٹھ فیسد ہمیں کامیابی ہو اچھا پھر میں نے ان سے نا تھوڑا ہور ٹائم لگا کے پوچھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا پروگرام چلا تو عرب کنٹری سے مجھے اس پائلٹ کی کال آگی جس میں اس اپریشن میں اس کال لیا تھا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو میسیج آیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے یہ ہم نے کیا تھا اور اب دوسرے بندرے تصدیق کر دی پھر اس نے کہا جی آئیواز نا چیف پائلٹ میں چیف پائلٹ تھا اچھا اس نے بھی ساتھ یہی کہا جی مدد آپ کی کوئی نہیں کرے گا آپ نے جو بھی ٹکرے مارنی ہے نا اپنے بیان پر مارنی ہے اچھا خیر میں نے ان سے پوچھا بعد میں میں نے کہا یار آپ لوگ نے طریقہ کونسا پنایا تھا نمک چھڑکا تو کس طرح اگر برف چھڑکی تو کس طرح چونکہ مجھے پتا ہے ان کے ونگز تو کام نہیں کرتے پرانے جاوے سوٹ 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 پرانے کہتے ہیں جی پانی میں نمک ڈال کی چھڑکا تھا یعنی حل کر کے جس میں وہ بہت اصاف کیونکہ یہ طریقہ تھا لیکن پھر بھی بارش ہو گئی ظاہر ہے بادل ہیں گنے بڑے ہوئے ہیں آپ سادہ پانی اوپر سے جا کے ان پر چھڑکانا جرور کر دیں وہ مجبور ہو جائیں گے پانی کھڑا ہی چھڑکا دیں میں نے کہا یہ ہے تو جگاڑ سٹوری لیکن اس طریقے میں چلو پاکستان نے ایک نیا جگاڑی اجاز کر دی یہ بڑی فنی اہم اور سنسٹیف آدھ ہے سب جی جب آپ سے کہا رہا ہوں میں بعد میرا پڑا پسا اچھا تو سمجھ میں گیا کہ انہوں نے پانی میں نمک ڈال کے کیوں چھڑکایا چونکہ ان کے پاس جو مجود وہ ٹینک ہے یا ٹینکی ہے اس کے اندر سے صرف پانی ہی چھڑکا جا سکتا ہے مثلا پانی کا آپ ڈرم بھرے نا یوں اور آگے اس کے پائپ لگا دیں تو بغیر کسی مزید مشکین کے وہ پانی ان پائپوں میں بہنا شروع کر دے گا لیکن اگر آپ نمک ڈالیں گے تو نمک تو ہے سالٹ چیز وہ رک جاتا ہے اس کے لئے پھر آپ اس کو اس میں مشکین چلانی پڑتی لیا جو کہ اب میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا بند آگئی ہے اچھا ڈالکٹر صاحب سرے دستو آپ نے تجربہ کرنا ہے اچھا تجربے کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے لاکھوں میں چند لاکھ میں خرچہ ہے تو پنجاب یونیورسٹی تو بڑی گیچہ ہے اور ان کے جو آپ کے وی سی ہیں نیاز صاحب ان کے بارے میں بھی وہ بھی سنا ہے کہ بڑے ہیلپ پھول رہتے ہیں لیکن اس معاملے میں سارے کا سارے آپ کا یونیورسٹی ہی سے تعاون نہیں ہو رہا تو آپ نے اور کی حکومت سے پھر پنجاب کی حکومت سے پھر پاکستان کی حکومت سے کیا توفر یہ آپ نے نہ ایک ہوتا ہے دکھتی رگ آپ نے نہ سارجی میری دکھتی شاہ رگ بھی نہ رکھ دیا ہے مثلا یہ خبر چلی ظاہر ہے میڈیا کا کام ہے خبر دینا میری توقع سے زیادہ نہ یہ خبر پھین گی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا آپ یوں سمجھ لیں سارجی کہ میں لوگوں کو آگے سے ریسپونڈ کرنے کے قابل نہیں ہو رہت ہی تنے لوگ رابطہ کر رہے ایک ہوتا ہے ٹاک آف دی ٹاؤنگ یہ ٹاک آف دی کنٹری ہوں تو اب مجھے امید تھی کہ ابھی لوگ یہ خبریں چل گئی ہیں تو ویسی صاحب جو ہیں ہمارے وہ اگر پنجاب انیورسٹی کے طلبہ طلبہ کسی مقابلے میں جائے نہیں چھوٹے سے میں تو پوزیشن آئے تو وہ فیس بک پہ اس کو شیئر کرتے ہیں پنجاب انیورسٹی میں یہ کیا ہے اور درست سپیلوں کے ساتھ کرتے ہیں کرتے ہیں درست سپیلوں کے ساتھ وہ ایک اور علیہنہ بات ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایک کبھا ان کی پوسٹ میں چلیں ٹھیک ہے اچھا کوئی رسپونڈ نہ آیا میں چھپ کر گیا میں نے کہا میں یہاں سے تو پھر بھی میں نے حوصلہ کیا ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے یا ڈھیٹ پن دکھایا تو میں چلا گیا تو میں نے کہا سر جی وہ آپ نے ایک تجربات لگے کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ کوئی رسپونڈ میں بڑا مہیوس ہوا پجاب انیورسٹی کا امتحان ہے ریزلٹ نکلا ہے وہ پورا ونگ ہے پی آر ونگ وہ اس کی خبریں کاٹ کے نا فائل ان کے پاس چلے جاتی میں چھپ کر گیا میرا اس میں اچھا مجھے کیا توقع تھی کہ انجینئنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا مجھے وہاں سے سیلنڈر مجھے وہاں سے جنریٹر مجھے وہاں سے جتنا میکینیکل کا کام ہے وہ سارا میرا وہ کر دیں گے کیونکہ آتی کے پاہ میں سب کا پاہ ویسی نے ایک اشارہ کرنا ہے اور وہاں کے انجینئنگ میں سے تاون کریں گے کچھ عرصے بعد میں نے پھر یہ مدبان دی کسی طرح ظاہر ہے میں وہ ایک ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی گھڑ بکس میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بک میں ہوتے ہیں جن پر آپ نے رنگ اٹھا رکھا میں پھر گیا میں نے کہا باقی باتیں چھوڑے چلیں میں آپ کی گھڑ بکس میں نہیں ہوں آپ نے وہ رسپاونڈ ہی نہیں کیا تھا جبکہ میڈیا والے مجھے خود بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے رہے ہیں انہوں نے وہ اخبار میں آئی اس دن کی اور کہتے ہیں کس دن کی بات ہے میں نے کہا یہ مجھے یاد تھا نو نومبر علامہ اقبال کا دے تھا تو میں نے اس دن سٹارٹ کیا انہوں نے مجھوائی کہتے ہیں دیکھو میں نے پہلا ہی بیجنے کا لاتا دو کالمی خبر ایک کالمی خبر کہتے ہیں دیکھو میرے سائن ہی ہے تو میں نے دیکھی اچھا میں نے کہا سر آپ نے ویڈیو بھی نہیں کوئی کوئی پتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا سر آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہتے ہیں اب اس کے بعد میں کیا کر سکتا تھا اچھا آپ ہمیں ان کا نمبر دیجئے ہم ان کو یہ ویڈیو بنا کر بھی جائیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب اگر ویسی اگر ہاتھ اپنے کھینچ لیتا ہے تو ظاہر ہے باقی ادارہ تو پھر آپ سے جان چھڑوانی ہے اور میرے لیے اس سے زیادہ اچھا تو اس میں یہ ہے کہ پنجاب حکومت سے آپ نے وزیرحالہ تک پہنچے نہیں پہنچے سر جب پنجاب ڈیزاسٹر مینیمنٹ آثارٹی کا ڈریکٹر ہی ایک پروفیسر کی کال کر ریسپونڈ نہیں کرتا تو باقی میں کسی سے اب کیا توقع کروں میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں میں نے جو نہیں آپ کو تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تو وزیرحالہ تک اور پھر وزیرحالہ تک جانا چاہیے یا متعلقہ جو وزارتیں ہیں وہاں تک آپ کو سردی یہاں میری بات سن رہا کو متعلقہ وزیر آپ کے متعلقہ وزیر نے تو یہ کہا یہ پرابلم یہاں ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں سر کہ آپ کو اسی لیے تو پھر آگے جانا چاہیے لوگ نہیں آپ کی بات سن رہے آپ کی آباز پر کان نہیں دھر رہے تو پھر آپ وزیرحالہ سے ملے سردر سے ملے اگر آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں اور آپ وائشانس سے ملنا چاہیں تو اس کی بغیرہ میٹنگ تیع ہوتی ہے یہاں رش ہوتا ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ میں اگر وزیرحالہ کی لائن اچھا میں آپ کو یہی میں آدھے منٹ کی بات کرتا ہوں میٹنگ تیع ہوتی ہے پوانٹمنٹ لینی پڑتی ہے بڑی مشکلوں سے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے لیکن جب آپ نے عوضے سے چلے جاتے ہیں پھر میری آج کل جو ملاقات ہے نا کامران مجاہد صاحب سے اعتصاب عدالتوں میں ہوتی ہے ہم اگر بات کریں دیکھیں جی یہ تو پھر سر وقت کی تقسیم ہوتی ہے میں نے آپ سے یہ سارا کچھ وہ بتایا ہے جس کا ریکارڈ ڈیٹا سارا کچھ میرے پاس مجبور ہے میری رائے نہیں ہے اچھا امید کیا کر رہے ہیں کب تک امید اب میں پھر یہ کر رہا ہوں کہ وہی اپنے طور پر ہاں اس میں میں ایک بات نام جو میں ضرور لینا چاہوں گا کہ ابھی تک جتنا میں کچھ کر سکا ہوں وہ پریشر کی ٹینکیاں وہ جنریٹر وہ کیا کہلیں کہ جو سیلنڈر اور دیگر چیزیں وہ کیمیکلز اس میں ایک شخصیت میرا بھی تک ساتھ دیا ہوا ہے اور یہ بات تاہہ ہے کہ جتنا ساتھ انہوں نے دیا اگر وہ نہ دیتے تو میں ایک آدم آگے نہ بڑھتا وہ حروہ مرشید صاحب ہے جو کالمسٹ ہیں اور بولتے بھی یہ تفسرہ کرتے ہیں نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹو انہوں نے مجھے اور آہاں یہاں پر ایک حوصلہ توڑنے والے لوگ ہیں ان کی ایک بات میرے جو کانوں میں گونجتی ہے نا آج بھی تو میرا حوصلہ نے ٹوڑنے دیتی وہ پتہ کیا ہے انہوں نے کہا تھا پروفیسر آپ اپنی پوری کوشش کرو اور اگر کوئی بات نہیں یہ اتنا خرچہ کر کے اگر آپ پہلے حلے میں نہیں کر پاتے تو گبران رہنے اچھا میں آپ کو ایک اور نام دیتا ہوں وہ ہے نوائے وقت کے پوری مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے ان کا حکومت میں ہاتھ پڑتا ہے حکومتی لیول پر بھی آپ کی وہ پوری مدد کر سکتے ہیں آپ کے پاس ان کا یقیناً نمبر ہوگا آپ ان سے ایک بات ایک بات کر کے دیکھ لیجئے اکرم چودری صاحب میں نے ان سے رابطہ کیا تھا انہیں اگاہ کیا تھا لیکن میرے دوست ہیں وہ ان کا یا ٹوٹل مصبت نہیں تھا یا وہ میری بات ہم بات نہیں سمجھ سکے ہوں گے میں کہتا ہوں گا آپ ایک دفعہ پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں چلیں میرے بہت زیادہ ہلپ فول ہو سکتے کائن ہے ہٹن ہے اور خود ماشاءاللہ بڑے اچھے ریچ آدمی ہے جو کہ یہ کوئی کروڑوں کا معاملہ بہت زبردست ہیں جی ایڈمنیسٹریٹر ہر حوالے سے بہت زبردست ہیں نوائے وقت کو آپ یوں سمجھ لئے کہ انہوں نے بستیوں سے اٹھا کے پھر دوبارہ رائز کیا ہے وہ تو رائٹر ہے مطلب یہ ہے کہ گریجولی اپنا میں تو لگا ہوا ہوں لیکن سر جھگڑا آپ بنیادی نکتہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ آپ کو ایک چیز اڑا کے یہ کر کے دکھا دیتا ہے تو وہ تو یہ سکت نہیں رکھتا کہ وہ شہر کو پورے کو اڑا کے دکھا تو جھگڑا تو آپ کے پورے ملک ٹھیک اچھا لائٹر نوٹ میں میں ایک بات کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ تجربہ ہی کرنا ہے وہ سوالے سے شادیوں پر نہیں ہوتے ڈرون اچھا اگلی بات بھی سن لیں دوہزار سترہ میں ہم لوگ گئے تھے چولستان میں بہاولپور میں وہاں انہوں نے یہ جو خبارہ ہے تلور ہے ان کو انہوں نے ریلیز کرنا تھا سیکٹروں کی تعداد سے دبائی میں ابو زہبی میں ان کی افضائش ہوتی ہے وہاں پہ لے کے آئے تھے ہم میڈیا کے کچھ لوگ گئے تھے ان کو ہم نے بھی ریلیز کیا تھا چھوڑا تھا جیسے چھوڑتے تھے چھوڑا اڑتے تھے تو وہ ایک پھوار سی مارتے تھے وہ جو تلور ہیں تو ہمارے سر پہ پڑتی تھی اچھا تو میں لائٹر نوٹ میں میں نے کہا کہ بات کروں گا کہ آپ وہ ڈرون لے لیں شادیوں والا اور اس میں پھر اوپر لے جائیں میں رہا ہوں اتنی پھوار تو وہ بات برسا لیں جربائی کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ جتنی انہوں نے پھوار ماری تھی ہے تلور جو پھوار مارتا اتنی تھی ہوئی ہے پھر پاگلپن میں خیال آتا ہے چھوڑا کوئی کبوتر ٹرین ہو کبوتروں کے اوپر بندہ نمک رکھے کبوتر فضاء میں جائے وہ جا کے وہاں بکھیرتے ملو اہا ایک بات میں لائٹر نوٹ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی اچھا یا بڑا کام اگر میں کہہ سکتا ہوں کرنے کی جس سرجی شروع کر دیتے ہیں تو میں نے جب سے یہ شروع کی اب میں دیکھتا اسمار کی طرف ہی رہتا ہوں صحیح کام بادل آئے ہاں ایک بات بڑی یہاں چھبیس دسمبر چونکہ میں تو چوبیس گھنٹے اس میں ابزارگ دوںنا جتنے بادل لاہور شہر پہ حیصلہ باد شہر پہ سرگودہ پہ تقریبا پورے پنجاب پہ بنے یہ قدرتی اس دن کنڈیشن ہے اگر اس دن آپ کی حکومت نہ سوئی ہوتی تو اس دن آپ پورے پنجاب پر بارش لیکن اس کا یہ کچھ کرنے کچھ کرنے کا عظم ہوتا کچھ کرنے کے ہاں اچھا میں کسٹ کا بتا دوں مطلب میرا اندازہ ہے کہ جب بادل چھبیس دسمبر جیسے ہوں تو لاہور زلے پہ پانچ پیوڑ روپائی سے زیادہ نہیں لکھتا ٹھیک ہے پورے لاہور زلے پہ بارش اتنی ضرور بارش ہاں ایک بات اور ذہن پہ رکھے کہ اگر آپ کی کسٹ اٹھ رہی ہے نومبر میں اگلا سال پھر نومبر آیا تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر آپ اس مصنوعی اچھا نام کی مصنوعی بارش حصل ہو نہیں ہے وہ بارش نے جب برسنا ہے آپ کی گندم کی فصل کو فائدہ ہوگا پلس یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پرمانڈڑی قدارہ بنا کے اس کے وہ انسٹالیشنز کر لیتے ہیں آپ پانی کی کمی کو کم اس سے کر سکتے ہیں اچھا یہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے وہ سن دور میں وہ برسات کئی تقریبا موسم ہوتا ہے لیکن بارش ہوتی نہیں ہے بادل ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر وہ دن میں واضح کر دوں ہر وہ دن جب بادل اتنے آ جائیں لیکن برس نہ پا رہے ہوں تو ہوتا یہ کہ اس ٹکنیک کی مدد سے اگر بارش کا چانس ہے نا ساٹھ فیصد اور نہیں ہو رہی تو آپ اس کو بڑھا آکے پجترسی دی جاتی ہے صحیح اور ان بادلوں کو آپ برسنے پہ مجبور کرتے جل تھا نہیں وہ آپ کے ملک پہ رہے گے وہ تو تب جائیں گے اگر ہوا کیا ڈریکشن ہوگی اگر ہوا سٹیٹک ہے اور بادل آئے ہیں اگر آپ نے ان کو برسنے پہ نہیں مجبور کیا وہ وہی فضاء کے اندر پھر بکھت جائیں گے اور معاشر جو کٹھا ہوا پھر بکھت جائے گا آپ کا کام ہے اسے برسنے بھی آپ مجبور اس میں پھر آپ کے جو علاقے ہیں جس طرح کراچی میں جو واتر شاوٹج ہے میں آپ کے چینل کی وسادت سے بتا رہا ہوں اور بلوچستان جو واتر شاوٹج ہے ان علاقوں میں تو میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ ناگزیر سے بھی آگیا ہو چکا ہے مثال کے طور پر بلوچستان پہاڑی علاقہ ہے آپ کو یہ علاقہ چوز کر لیں جہاں پر بادل آتے ہیں لیکن برستے نہیں ہیں وہاں پر ڈیم کو اب یہ کالا باگ ڈیم نہ سمجھیں ڈیم کے لیے ایک جگہ بنائیں اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میری باتیں تخیل ہیں خیال آتی ہیں تو آپ دبائی میں بنا ہوا ڈیم دیکھ لیں انہوں نے پہاڑی علاقہ چوز کیا ہے باقی مسال کے طور پر اگر یہ پہاڑیاں یہ گیپ ان گیپس تو فیل کیا ہے تو اس علاقے پر وہ بارش برساتے ہیں وہاں پانی سٹور ہو جاتا ہے وہاں سے میں تو اگر نہ ہو سکتے نہیں میں تو کر کر رہوں گا میں اب اس سے پیچھے جانے والا نہیں مجھے کوئی اپنے جسم کا حساب روض کرنا پڑے میں تو اب کروں گا لیکن بات وہی ہے سر جی کہ میں کتنے اس سے پہ کروں گا ہاں مسال کے طور پر اگر کوئی بڑی شخصیت ہے نا مسال کے طور پر جس طرح ملک ریاض صاحب کی ہیں اور جن سوسائٹی ہیں وہ حکومت سے ایک اگریمنٹ کر کے پرمیشن لے لیں اور ایک سیسنہ جہاز لے لیں جب کہیں جہاں کہیں بادل آئے وہ آرڈر کریں ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر پہنے کے پانے کے لفت ہوں گے اچھا دو آپ کو جوے چوری صاحب کے بڑے طلقات ہیں دیگر آپ کے اینکر کے ساتھ بھی آپ کے رابطے ہیں ان کے ذریعے آپ پہنچنے کی کوشش کریں عمران کان صاحب تک کیا بزدار ساتھ اس میں نا سر جی آگے سے جو ریسپانس کی توقع جب نیچے سے نہیں ہوئی نا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جتنی یہ خبر چلی ہے تو ان لوگوں نے نہ سنی ہو تو جب ایک بندہ کہہ رہا ہے تو جب انہوں نے ابھی تک اتنا بودر نہیں کیا جبکہ میں سمجھتا ہوں ہاں اس میں ایک بڑی ہام بات ہے اگر حکومت اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کر دے تو جو حکومت کی مقبولیت کا گراب کھائی سے بھی نیچے جا چکا وہ یک نم اوپر آنے اور لوگوں میں ایک امی مضانعہ آپ دیکھیں آپ آئے گوپی نہیں سکتے رات کے وقت ایک عجیب قسم کی سفوکیشن ہے دماغوں کے اوپر ایک عجیب قسم کا حیجان ہے وہ سارا کچھ دلتا ہے اب لیکن اب یہ ہے لوگ تو یہ حکومت نے ادارے نے تو پچھلے سیچنڈے کو بھی کہا تھا لیکن اب میں لوگوں کو بتا دوں اچھی خبر کہ اس بد سے جو ہے ہفتے کے درمیان بارش جو ہے وہ لازمی برسے گی اور ٹکا کے برسے گی یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو میں نے اپنے طریقے سے سٹڈی کیا ہے اس دفعہ نہ ہونے کا چانس بہت کم ہے یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے ہماری حسب سابق گفتگو بڑی سیر حس رہی بڑی معلوماتی رہی ناظرین آپ نے بھی اس کو پسند کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب سے میں رات کو بھی ملا تھا انہوں نے اتنے وسوق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو جو ڈراؤن یا جو جہا جو سیسنہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجھے اس کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے اتنے یہ پور یقین ہے اس حوالے سے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کی دیگر بھی مسروفیات کے حوالے سے دیگر ان کی کارکردگی حوالے سے بھی ہم ویڈیو بناتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ نکے باہن